بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ صحت کا خزانہ آپ کی صحت کے اور مسائل کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہے آج ہم بات کریں گے لنکو سین کی اور لنکو سین کو کہیں کہ یہ انٹی بائیوٹک دوا ہے اور یہ مختلف قسم کے بکٹیریئر انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بکٹیریئر کی گروت کو روکتی ہے نا کان گلے میں جس قسم کی بھی یہ سوئیر انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے جب بیو سمجھیں کہ گلہ اتنا خراب ہوا کہ اس کے وجہ سے بخار ہو گیا جو عام دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا اس کے لیے پھر اس کا ایک انجیکشن ہی کافی ہے اس کا انجیکشن آپ زیادہ تر آپ کو بوتل میں ڈال کے لگا جاتا ہے لیکن ڈریکٹ بھی لگ جاتا ہے اس کے کیپسل بھی ہیں لنکو سین کے اور ٹیبلٹ بھی ہیں تو بات کہتے ہیں لنکو سین انفیکشن میں استعمال ہونے والی اس میڈیسن کی تو یہ پھیپڑوں کا انفیکشن ہو چاہے جلد کا انفیکشن ہو چاہے خون میں انفیکشن ہو ہڈیوں میں انفیکشن ہو گلہ خراب ہو چکا ہو دانتوں کا کوئی مسئلہ ہو یہ انٹی بائیوٹک دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انٹی بائیوٹک کیا ہے یہ سوفٹ ٹیشو کو جب نقصان پہنچتا ہے تب بھی استعمال کی جاتی ہے یہ بکٹیریا کی گروت کو روک دیتی ہے اور خاص کر جو لوگ جکر کے مریض ہیں جو گردے کے مریض ہیں اور جو اس سال سے الرجی رکھتے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کی مختلف ڈوزے جاتی ہیں یہ ڈاکٹر ریکمنڈیشن کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کونسی ڈوزے جو اور کتنی مقدار میں چاہیے اب بات آتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی موجود ہیں مطلی کیب سردرد اور اس طرح کے پیٹ درد آپ کو ہو سکتے ہیں جن کو گردوں کا مسئلہ ہے جگر کا مسئلہ ہے اور جو عورتیں پریگنٹ ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں اب میں نے جو اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جب آپ کو ایک وائل بکٹیریا کا اٹیک آتا ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ اٹیک آیا آپ کے گلے پر گلے کے ٹیشو پر تو اس کے نتیجے میں آپ کو بخار ہو گیا آپ کا اسٹرومک ڈسٹرپ ہو گیا آپ کا برین بلوکیج ہو گیا تو اس وقت آپ کو لینکوزین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی بارڈی میں انٹی بائیوٹکس بدافتی ندام مضبوط ہو سیمیلر آپ کے ناک کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے کان کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے دانت میں اتنی شدت ہم یا درد ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے اس کو استعمال کر جاتا ہے لینکوزین بہت مفید دعا ہے اور یہ ڈاکٹر کی مشاورت سے ہی استعمال کرنی چاہیے اور استعمال کی جانی چاہیے انٹی بائیوٹکس میں سب سے بہترین میں سے گردانتوں لینکوزین کو آپ کو کوئی میڈیسن مگوانے کے حوالے سے مسئلہ ہو رہا ہو آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو آپ نے کوئی ڈاکٹر مشاورت لینی ہو کوئی میڈیسن آپ کے ایریہ سے نام مل رہی ہو یا جہاں ہیں وہاں شارٹ ہو تو آپ کا ایک ٹیکس ہمارے لئے بہت امپورٹنس رکھتا ہے میڈیسن سیم پرائس میں آپ کے دور تک پہنچائے گی ٹی سی ایس کے چارٹس آپ کے ہوں گے لینکوزین کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ کی کوئی رہی ہو کوئی پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور جوڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ صحت کا خزانہ آپ کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہوتی ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے